ہم روڑا سب لوگ کھاتے لے کے یاربنی بھروا مرچ کے پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آرام سے جلدی جلدی سے ہم بنا کر کے تیار کر سکے نہیں یہ ریسپی کے نمازکار دوستوں ہم آئی اکتہ اور بھجپوری سوادش رسوئی میں آپ سب لوگوں کے بہت بہت سواگت کرتے نہیں اور آج بہت ہی ٹیسٹی سا ریسپی لے کے یاربنی ہم بھروا مرچ کے ریسپی بہت ہی ٹیسٹی آپ جرور بنائیں ہمیں ٹرائی کریں اچھا لگی تلائی کریں تیجگی دیکھ لیں ہمیں ہرام میرچ اور ہرام میرچ کے بیچ سے میں کٹ لگا کے بعد چیرہ لگا لے کے بعد تیجگی دیکھیں ہم بہت ہی اچھی طرح سے میرچ کے ساف کر کے سارا بیجہ نکال کے رکھ لیتا نہیں اور اب ہم کا مختلف بہت ہماری کریں ہم دو بنا کر کے تیجگی دیکھیں ہمیں ٹیسٹی پانچ چمچ پانچ چمچ ہم بڑا چمچ سے بیشن کے یوز کر دیں ساتھی میں ہم لے لے تانی ہلدی پاؤڈر اور آدھا چھوٹہ چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالی ساتھ میں ڈال دی تھوڑا سا نمک تیسٹ کے پورڈنگ بھر اور تھوڑا سا سودا میٹھا سوڈا کے یوز کرے کے بعد اور تھوڑا تھوڑا پانے ڈالی اور پانے ڈال کر کے گھول کر کے تیار کر لی بہت پتلا گھول لنکھیں بناوکے موٹا گھول بناوکے با ہم نے کیجگی تا اچھا سا موٹا سا گھول بنا لیجگی دیکھیں کتنا موٹا اچھا گھول بن گی بس اب اکرا کے سائیڈ میں کر لی ہی اور چلی اب ہم سٹفنگ بنا لیتا نی آلو کے تیجگی ہم ایک کڑھائے کے گرم سرسو کے تیل ایک چمچ سرسو کے تیل لے لے ساتھ میں ہم ڈال دیب جیرہ جیرہ کے ساتھ ہم اکرا میں ڈال دیب تھوڑا سا ہنگ آتا چھوڑا چمچ ہنگ ڈال دی اور ہنگ کے ساتھ آپ اکرا میں ڈالی بھاری کٹل ہرہ مرچی چار سے پانچ ہرہ مرچی کے یوز کر لیے بنی اور جب ہرہ مرچی ڈال کر کے اچھے طرح سے کریں مکس کر لیے اکھاری ملا لی اور جب کلر تھوڑا سا بدل جائے تب اکرا میں ڈال دی آدھرک کے پیسٹ ہم آدھا سے ایک چمچ کے قریب ڈال دیتے ہیں آدھرک کے پیسٹ اور اچھے سکر کے فرائی کریں کے بعد اکرا جو کچھا پنبانا وہ نکل جائے تب تک آپ فرائی کر لی تھوڑا سا اور جب فرائی ہو جائے تب آپ اکرا میں ڈال دی حلدی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ ساتھ میں جائے لال مرچ کاسمیری لال مرچ کے یوز کر سکے نہیں ہم اچھے کاسمیری لال مرچ ڈل لے بہنی اور ساتھ میں تھوڑا سا تیکھا والا بھی لال مرچ کے یوز کر لے بہنی اچھی طرح سے ملائی ایک دم سوکھا اکرا کے ہم نکے بھوڑ لے بے کے بعد خوب بڑیاں سے بھوڑی اکرا کے اور خوب بڑیا ایک دم اچھا سا میٹھا میٹھا سا سوگند بھی اکرا لگی تب تک اکرا کے ہم نکے بھوڑ لے بے کے بعد جب بھوڑ کی ہو جائی تب اکرا میں ڈال دی تھوڑا سا نمک تاہم ڈالتا نہیں اچھا کے پرڈنگ نمک تھوڑا سا نمک ڈالی نمک ڈال کر کے ایک ہلی واپس اگرا چلا لی ہی چلا کر کے تھوڑا سا پانی کے یوز کری کبھا کری تین سے چار چمچ کبھا پانی ڈالی پانی ڈال کر کے اکرا کے اچھی طرح سے فرائی کری ٹیجگی دیکھ سکے نہیں بہت اچھے سے فرائی بھگئے واپس ہم رہا بھوڑت بھوڑت اوہی سٹیج پہ ایک دم سکھا فرائی کر لے کے بعد بھوڑ لے کے بعد تمہیں جس کی بھوڑ کے ہمارا مرچ اے تھی مسالہ کے بھوڑ کے تیار کر لے لی اب ہم اکرا ایڈ کا دیب آلو تو اوبلال آلو لے لے بنی چار سے پانچ اور اوبلال آلو ڈالی اور آلو ڈال کر کے ایک ہلی واپس اکرا کے ملائیں اچھی طرح سے آپ کے ملائے کے بھا آلو کے ڈال کر کے اور گیس کے فلیم کدی ایک دم سلوپ اور اچھے سے آلو کے فرائی کری بہت ہی اچھا سا جب خوزبو آوے لگی نا آلو جب بھوڑ بھوڑا اچھا سا خوزبو آوے لگی تب گیس کے بند کری اور ڈال دی ہی اکرا میں آمچور پاوڈر ایک سے ڈیڑھ چھامر سے قریب آمچور پاوڈر ڈال دنی اور اکرا ساتھ ہم اکرا میں ڈال دیں باریک کٹل ہرہ دھنیا تھوڑا سا ہرہ چٹ پٹا ایک خالی آپ اچھے نمک بھی ٹیسٹ کر سکے نہیں اگر آپ کے لاغ کم با تو تھوڑا سا نمک کے یوزے میں کر سکے نہیں اچھے سے ملا لی یا ملا کر اچھے سٹافنگ بھرے مطلب اچھے دبا دبا کے بھر لیں اچھے طرح سٹافنگ بھر تیار کر لیں اب ایک کڑھائی گرم کر تیل ڈال کر جب کڑھائی اچھے گرم ہو جائیں ایک ایک مرچی مرچی دنڈی بانا کٹ کٹ دنڈی ساتھ بیشن میں ڈپ کر میڈیم تو سلو فلیم پر دونوں سائٹ سے اچھے سکر کر پک لیں ملکل بہت ہی سندر سا کلر آجی ایک دم گولڈن سا تب آپ مرچی بڑی کلر آکر تیار بھگ گل تب ہمار مرچی اچھے پاک گل بھگ تین سے چار منٹ میں بہت اچھا کلر آجی بہت اچھے پاک جی تب اکر اکر نکال لیں اگر مرچی بڑا سر کریں چٹنی کے ساتھ یا تو آپ کونوں بھی چیز کے ساتھ سر کر سکر بہت ہی سیمپل بہت جلدی بن کے تیار ہو جلتا اگر آپ سب لوگ کی اچھا لاغ ہوئی تو لائک شیئر سسکرائب جرور کر دی جا ساتھی ست بل آئکن بھی دب آ دی جا اور ویڈیو کے اپنا فرین اور فیملی میمبر کے ساتھ جرور شیئر کر کر اور پھر ایک اچھا سا ریسیپی تیسٹی سا ریسیپی لے کے آپ سب سے پھر ہم جلدی سے ملتانی تابتا کبنا بہد بہد تابتا کبجا ببائی